بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی اقتدار کی رہداریوں میں بڑی عجیب و غریب قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے قصے ہوتے ہیں کبھی کبھی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بولی وڈ کی یا ہولی وڈ کے فلم چل رہی ہے اور یہ ریل ٹائم کیریکٹرز جو ہیں یہ ہمارے جو ہے وہ مشاہدے میں آتے ہیں جو سازشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے خلاف اور اپنا مقام سیاسی افق کے اوپر نمائع کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فالو کیا ہوگا فردوس عاشق آوان صاحبہ کو وزارت اطلاعات کے عوضے سے باقاعدہ برطرف کیا گیا ان کو نکال دیا گیا ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا وہ معاون خصوصی براہ اطلاعات تھے اور ان کی جگہ دو نئے لوگ جو ہیں وہ انفرمیشن منسٹری میں وزارت اطلاعات میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں لیکن آج کیا شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ سرف نظر کر گئے ہوں ان کی نظر سے شاید نہ گزری ہو ایک تصویر اور ایک خبر کہ سیالکورٹ میں وزیراعلی پنجاب جو ہیں وہ پہنچے کرونا ریلیف ٹائگرز جو ہیں جو ٹائگر فورس ہے وزیراعظم عمران خان کی اس کے افتتا کے لیے اور وہاں پر جو تصاویر سامنے آئی ہیں کیا آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا ہے عشق آمان صاحبہ جو ہیں وہ وزیراعظم پنجاب عثمان مزدار صاحب کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو نظر آئی ہوں گی وہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے وہ ان کی جو کرسی جو ہے وہ فنکشن میں مین فنکشن میں بھی وزیراعظم پنجاب عثمان مزدار صاحب کے ساتھ جوڑ کر رکھی گئے تھوڑا سا وقت کو ریوائنڈ کر لیتے ہیں فردوس عشق آمان صاحبہ وہی نہیں ہے جن کو آج سے دو دن پہلے تین دن پہلے جس وقت یہاں سے رخصت کیا گیا اسلامباد سے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں بہت سارے جو باخبر لوگ ہیں کہ باقاعدہ پی ایم آفیس سے پی ایم ہاؤس سے اور وزیراعظم کے ارد گرد قریبی جو لوگ ہیں انہوں نے رپورٹرز کو کچھ خبریں لیک کی اور بتایا کہ ان ان وجوہات پر فردوس عشق آمان صاحبہ کو جو ہے وہ ان کے عوضے سے ہٹایا گیا اس حوالے سے تفصیل سے دو ایسی رپورٹس جو ہیں جو ایک رعوف کلاسورہ صاحب نے کی ہے کہ اس دن جس وقت ان کو ریموف کیا گیا تو کیا واقعات پیش آئے اور ایک اینکر ہے امران خان صاحب انہوں نے جو ہے وہ اس کی تفصیل بتائی ہے دونوں کے مندرجات جو ہیں وہ درست ہیں تقریباً واقعات اسی طریقے سے پیش آئے ظاہر ہے نیریشن میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتانے میں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں یا یعنی کہ کچھ تقریباً واقعات اسی طریقے سے ہوئے جن لوگوں نے نہیں سنے ان میں جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں لیکن وہ بتانے سے پہلے کہ وہ واقعات کیا ہوئے اور اب کیا ہو رہا ہے فردوس عاشق عوان صاحبہ کیا کر رہی ہیں اور وہ کیوں بپری ہوئی ہیں کیوں وہ کہہ رہی ہیں کہ فائلوں کا ایک پلندہ ان کے پاس بھی ہے وہ وزرعظم امران خان سے ملاقات کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بس کسی طرح مجھے دو منٹ کا وقت بھی اگر وزرعظم امران خان کے ساتھ مل جائے تو جن لوگوں نے مجھے اس سارے معاملے میں فسایا ہے جنہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے ان کا جو ہے وہ میں کچھا جٹھا جو ہے وہ کھول کے وزرعظم کے سامنے رکھ دوں گی اور بتا دوں گی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کون ہے چاہیے وہی جو فردوس عاشق عوان صاحبہ کبھی جو مین ملزم ہیں وہ وہی ہیں جن کے حوالے سے جانگیر تنین صاحب بھی کہتے ہیں جو کہ آزم خان صاحب ہیں بڑے تگڑے قسم کے بیوروکریٹ ہیں وزرعظم کے بہت قریب تصور کیا جاتے ہیں ان کے حوالے سے فردوس عاشق عوان صاحبہ بھی اب اپنی پرائیوٹ جو میٹنگز ہیں اور ملاقاتیں ہیں ان کی گفتگو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جس میں وہ یہ کہتے ہوئے رہی ہیں کہ آزم خان جو ہیں وہ شہزاد اکبر اور شہباز گل صاحب یہ تین جو ہیں یہ مین کلپرٹس ہیں موجرم ہیں جنہوں نے ان کے فردوس عاشق عوان صاحبہ کے مطابق کہ ان کے جو جرم دار ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلات سازش ہوئی اس میں یہ تین لوگ شامل ہیں اچھا اب جو ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فردوس عاشق عوان صاحبہ کی جو وزیراعظم پنجاب کے ساتھ موجودگی ہے باوجود اس کے کہ ان کے اوپر اتنے سیریس الزامات ہیں وہ جو ہے کسی نہ کسی طرح ایک بڑا اشارہ ہے کہ شاید فردوس عاشق عوان صاحبہ نے کوئی بہت ہی قسم تقڑی قسم کی سفارش جو ہے وہ جو ہے وہ لگوائی ہے اور وہ دوبارہ سے کسی نہ کسی حوالے سے ان ہونے کی کوشش کر رہی ہیں وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہوتی ہیں اوویسلی یہ ایک ٹگ آف وار احرسہ کا شئیہ ہے اس میں کسی حد تک کامیاب ہوتی ہیں کیونکہ کچھ کورٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس وقت وہ اس عہدے کے لیے ان کو لایا گیا الیکشن وہ ہار گئی تھی اس کے بعد ایک طرح سے ایک ڈیڈ پولٹیکل کریئر ان کا شب و روز گزر رہے تھے وہ دوبارہ سے پاور سرکلز میں ان ہوئی فواد چودری جیسے پاورفل سمجھے جانے والے منسٹر کی جگہ ان کو جو ہے وہ اطلاعات کے شعبے کی اہم ترین ذمہ داری سوم پی گئی اس کے بعد کیا ہوا بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ ان کی لابی کرنے والے میں بھی ان کے قریب تصور ہوتے تھے جن میں دورانی صاحب افتخار دورانی صاحب ہیں یوسف بیگ مرزا ہیں تاہیر خان ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ پھر ایسی سی باتیں ہیں پاور سرکلز میں ظاہر ہے یہ گوسپس جو ہیں وہ سرگوشیاں یہ چلتی رہتی ہے کہ فردوس آشکوان صاحبہ نے وہی کلاوٹ وہی لوگ جو ان کی لابی تھے ان کو جو ہے ایک ایک کر کے ان سب کا پتہ صاف کروایا کچھ جو ہے نا اور اس میں بھی استعمال ہوئے کچھ لوگ اور پھر اب فردوس آشکوان صاحبہ جو ہیں وہ بھی ان کی بھی رخصتی ہو چکی ہے اقتدار کے اہوانوں سے ان کی منسٹری جو ہے وہ ان سے چھن چکی ہے ایک تو یہ کہ وہ واپس آنے کے لئے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں اب میں تھوڑا سا ایک بیگراؤنڈ آپ کو جو ہے وہ روح فلاسرہ صاحب اگرچہ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں عمران خان اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکے ہیں کوم ٹیک جو کمپنی ہے اس کو مشتہارات دیئے گئے بہت جو ہے وہ جو کرائٹیریہ ہے اس کہا جاتا ہے کہ اس سے ہٹ کے دیئے گئے یہ ایک بین الیگیشن جو ہے وہ بنا اگرچہ جو تحفظات تھے وزیر اطلاعات کے حوالے سے جو کہ معوین خصوصی تھی لیکن درجہ ان کے پاس اطلاعات کی وزارت پریکٹیکلی ان کے پاس ہی تھی ان کے اوپر جو الزامات تھے ان میں کچھ اور بھی تھے کچھ اور وجوہات تھیں جن کے وجہ سے ایک باقاعدہ پہلا پوہا تھا وزیراعظم عمران خان کو ان کے اوپر غصہ تھا مختلف حوالوں سے اور پھر یہ جب ریپورٹ ان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو ہٹایا جائے اس کے بعد قصہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ وزیراعظم کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں عظم خان وہ اور شہزاد اکبر صاحب انہوں نے بلایا وزیراعظم ہاؤسمن کی جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں بلایا اور ان سے کہا کہ آپ استیفہ دے دیں استیفہ کے لیے فردوز عاشقمان صاحبہ کچھ اس کی تفصیل خود بھی بتا چکی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ میرے سامنے کولم رکھ دیا اور اس کولم میں جو ہے وہ ان کے اوپر کچھ الزامات تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پولٹیکل باس نہیں ہیں میں آپ کو استیفہ نہیں دوں گی میری وزیراعظم سے ملاقات کروائی جائے اور وزیراعظم سے ملاقات ان کی نہیں کروائی گئی اور پھر اس سارے وقت کے دوران جو ہے ان کے درمیان معاملہ جو ہے وہ بڑا گرمہ گرمی ہو گئی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گالم گلوج ہو گئی باقاعدہ اور پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ رعوف کلاسرہ صاحب کی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس سارے واقعے کے بعد جو ہے وہ فردوس آشیگوان صاحبہ کا آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ فوری طور پر رد عمل کوئی سامنے نہیں آیا تمام سکرینوں پر ان کے خلاف جو ہے وہ گفتگو چل رہی تھی مختلف ٹی وی چینلز پر سورسز کو کوٹ کر کے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر کرپشن کے اختیارات کے ناجائز استعمال کے اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات ان الزامات کے جواب میں فردوس آشیگوان صاحبہ چھپ تھی اچھا اس دوران جو ہے وہ میں نے جب خوج لگائے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ وہ کر کیا رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ فردوس آشیگوان صاحبہ تو بہت غصے میں تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چھوڑوں گے ان لوگوں کو میں جو ہے وہ ان کے خلاف کو پریس کانفنس کروں گی اور میں ان کے خلاف پٹ پڑوں گی پھر کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اگر آپ اس طرح کریں گی تو یہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف میں پولٹیکل کریئر ختم ہو جائے گا اگر کوئی بھی وجہ بچی ہے کہ آپ جو ہیں وہ بچ جائیں اس میں یہ ہے کہ وزرعظم کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے اور رات کو لیٹ جو ہے وہ ان کا ایک ٹویٹ پھر سامنے آیا جس میں انہوں نے وزرعظم کے اس فیصلے کو میں نون قبول کیا قبول کرنے کے بعد اچھے اس دوران جب ان کی ساتھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک منسٹر کے حوالے سے انہوں نے کومنٹ بھی کیا کہ دیکھو جو ہے عرشہ شریف صاحب اس حوالے سے جو ہے وہ بات کر چکے ہیں بتا بھی چکے ہیں کہ جو فواد چودری صاحب انہوں نے کس طریقے سے ان کو کیبنٹ کے گروپ سے ریموف کیا ابھی ان کو ڈی نوٹی فائی بھی نہیں کیا گیا تھا تو پھر انہوں نے ایک وزیر کے حوالے سے کہا کہ دیکھیں جناب یہ کس طرح خوشکپیوں میں مصروف ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ یہ یہ کیا خیر وہ ان شکوے شکایتوں کے ساتھ فردوس عاشق آمان صاحبہ جو ہے وہ واپس سیال کو اٹھ چلے گئی اور پھر اچانک انہی دو دنوں میں پتہ نہیں کیا ماجرہ ہوا کہ ایک ایسی جو ہے وہ وزیر جس کے اوپر اس قسم کے الزامات تھے ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک پرومیننس ملی اور وہ وزیرعالہ اسم عثمان بزدار کے بالکل قریب نظر آئیں تو یہ بیسیکلی فردوس عاشق آمان صاحبہ کی جو ہے وہ اپنے سروائیول کی جنگ ہے اگر وہ اپنا پولٹیکل کریئر بچانا چاہتی ہیں طریق انصاف میں تو انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ درست نہیں ہیں اچھا یہ تو سارے وہ الزامات کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دیا اب تک کیا الزامات لگ رہے ہیں فردوس عاشق آمان صاحبہ پر فردوس عاشق آمان صاحبہ کا اس پر موقف یہ ہے کہ ان کو پھسایا گیا یہ جو سارا معاملہ ہے جس کمپنی کو اشتہارات دیے گئے ہیں وہ کس مغالطے میں دیے گئے ہیں اس میں کچھ افسران تھے جو کہ انفرمیشن منسٹری کے وہ بھی ملوث تھے اب یہ ان کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو بلکل اور طریقے سے پورٹرے کیا گیا یہ کہ اس کمپنی جو ہے اس کو اشتہار دینا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ اس کے ذریعے بزنس جو ہے وہ کانٹریکٹ اور وہ سب کچھ کرنا ضروری ہے تو وہ انہوں نے اس وجہ سے کیا باقی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنہوں نے میرے خلاف یہ ساری سازشیں کی ہیں ان کے خلاف تو میرے پاس بہت فائلیں موجود ہیں مجھے آپ کولم کا جو ہے وہ کہہ کہ ایک کولم لکھا گیا آپ کے خلاف یا دو کولم لکھے گئے ہیں یا خبریں لگی ہیں آپ کے خلاف تو اس کے اوپر آپ میرے سے استیفہ مانگ رہے ہیں یا مجھے ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں جن لوگوں کی آپ بات کریں ان لوگوں کے خلاف تو اور قسم کے ہیں اس میں جو ہے وہ فردوس آشکوان صاحب ذرائع کہتے ہیں کہ وہ وہ کہتی ہیں کہ ایک بیوروکریٹ ہیں جن کے ایک بہت جو ظاہر ہے جو پاور سرکلز میں بہت ان ہیں وہ بیوروکریٹ جو ہیں ان کے ایک بہت ہی قریبی رشتے دار ہیں جن کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا اور اس کیس میں وہ قریبی بیوروکریٹ جو ہیں وہ قصور وار بھی ثابت ہو گئے اور قصور وار ثابت ہونے کے بعد ان کے خلاف ایکشن بھی جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ کر دیا جائے لیکن پھر جنہوں نے ایکشن لینے کا کہا تھا ان بیوروکریٹ کے ساتھ کیا ہوا یہ کس سے کہانیہ پھر تو میں بتاؤں گی وہ کہتی ہیں وہ اپنے طور پر ایک جو ہے وہ باقاعدہ فائلوں کا جو پلندہ ہے یا الزامات کا پلندہ ہے وہ لے کر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آج یعنی جمعیرات کے روز جو ہے وہ شام کو کسی وقت اسلامباد واپس پہنچیں گی اور ان کی سر توڑ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ملاقات وزرعظم عمران خان سے ہو جائے جس میں وہ یہ سارا مدہ ان کے سامنے بیان کریں اگرچہ ان کو شاید اب وہ کھوئی ہوئی پوزیشن جو ہے وہ واپس نہ مل سکے لیکن ان کے اوپر جس کے سن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ الزامات ان کے اوپر سے جو ہے وہ ہٹائے جائیں اور پھر کوئی کوشش کی جائے گا کہ ان کی کوئی سپیس پنجاب میں یا دوبارہ کسی اور رول میں بن سکے کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے وکٹمائز کیا گیا ہے میرے خلاف جو ہے وہ بڑی سازش ہوئی ہے اور یہ اقتدار کے اہمانوں میں چلنے والی سازش ہیں جو کہ بڑی روٹین سے سازش کروں گا کہ نظر بھی رکھوں آپ لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کروں لیکن اب فردوس آشکوان صاحبہ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا ان کے لیے ٹائم لینا وزیراعظم عمران خان سے وہ ممکن ہوگا کہ نہیں کیا ان کے جو کلاوٹ ہے جو ان کی تھوڑی بہت سفارش کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا وزیراعظم عمران خان سے ان کی ملاقات کروا پائیں گے پرائیویٹ لی یعنی کہ سیکریٹ لی ملاقات ہو جائے یا اوپن لی ملاقات ہو جائے دیکھیں گے کہ یہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں اور فردوس آشکوان صاحبہ کیا ریٹیلیٹ کریں گی اگر اس میں سب میں ناکامی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو لے کر پبلک کریں اس میں کیونکہ ظاہر ہے جب وہ ان کا پولٹیکل سروائیول کا سوال آئے گا تو اس صورت میں وہ اپنے ہاتھ پائر مارنے کی کوشش میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پبلک میں میڈیا کے سامنے لا بھی سکتی ہیں اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا سیالکوٹ میں ہی ایک جو ہے ان کا جو اپنا ظلہ ہے اس کے ایک پیپلز پارٹی کی سیاسی شخصیت ہے ان کے ساتھ بھی ایک انفارمل جسے کہتے ہیں کہ غیر سرکاری اور کوئی بازابتہ نہیں لیکن ایک آجی ایک رابطہ بھی ہوا جس میں انہوں نے دکھ سک شیئر کیا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے سکم کا واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ اس پارٹی میں یہ ساری گفتگون کی اپنے ہی علاقے کے ایک اور پیپلز پارٹی کے بندے کے ساتھ بھی ہوئی ہے تو یہ سارے واقعات ہیں اس کے حوالے سے مزید کوئی تفصیل ہوگی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے اجازت دیجئے اگلی وڈیو میں